بسم اللہ الرحمن الرحیم تیری مرضی تُو لڑکی کیوں پیدا ہو گئی تیری مرضی اگر چلتی تُو لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا اب یہ اس ہفتے میں جلوس نکلا اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بھی نکلیں اور اللہ کا بلکہ مرد بے غیرت بس ان کے دنیا کے وہ بھی ان کے ساتھ نکلے ایک بڑھا بھڑوا وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی ہم نے سنانی یہ نکاح کی سنت یہ کہاں سے آگئی یہ لگ رہا ہے کہ بے غیرتوں کا ایک طبقہ تو ہے لیکن ہم لوگ کدھر رہ رہے ہیں باہر کی دنیا میں میرے اور آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے ان غیور فوجیوں سے بھی میرے اپیل ہیں اس فوج سے کہ آپ نے اپنے بھادری اور شجاعت کا لوہہ منوایا ان بے غیرتوں کو مہار کیوں نہیں دے سکتے ان کو آپ کیوں بنائیں نہیں کر سکتے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک دفعہ سینما کی بنیاد رکھی اسلام آباد میں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے میں دوبئی میں تھا وہ بلوچوں نے میرے موہ پہ تماشا مارا ایرانی نے کہا بلوچوں کے بولنے کا یہی انداز ہے بلوچوں کے بولنے کا یہی انداز ہے بلوچوں نے کہتی اشمائی پاکستانی چونی بے غیرتا میں اس کو کیا جواب دے دوں میں اس کو کیا جواب دے دوں اس بلوچوں کے جو مجھے باہر یہ کہہ رہا ہے اور ٹیلی ویجن میں دکھا رہا ہے کہ وزیر نے سینما کی بنیاد رکھی اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی کر رہا ہے اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ میری بیٹی کو بے غیرت بنا دے آمین اے اللہ میں بے غیرت ہوں آمین اے اللہ میرا اببا بھی بے غیرت ہے آمین اے اللہ میرے پورے خاندان کو بے غیرت بنا دے آمین اے اللہ میں تیرا باغی ہوں آمین اے اللہ مجھے اپنے بغاوت پر لگا دے آمین اے اللہ پورے ملک کو بے غیرت بنا دے آمین اے اللہ بے غری کی تیقی میں سنگے بنیاد رکھ رہا ہوں اس کو دنیا میں پھیلا دے آمین بلو چھویں کچھ تو سوچنا ہے اس دنیا کے اندر بے اکل مولوی پیدا ہوگی یا تو کونسا اکل مند ہے خمزیر کہیں گا ہمارے ملک میں کروڑوں حیرت مند رہتے ہیں اور ہماری ناک کٹوانے کے لیے اس قسم کی فاہشات متفاہشات بے ہیا قسم کی میرا جسم میری مرضی تیرا جسم تیری مرضی تو مردوں کا جسم بھی مردوں کی مرضی وہ بھی جس پہ چڑے چڑے پھر اس سلسل کو روک لینا پھر اس کو روک لینا میرا جسم میری مرضی تو کیا اببا کو بھی تُو اپنے ساتھ ہمبستری کرائے گی تیرا جسم تیری مرضی تُو اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ہمبستری کرائے گی تیرا جسم تیری مرضی تیری مرضی ہوکی چچا میرے ساتھ اپنا مو کالا کرے چلے گی تیری مرضی تیری مرضی ہوکی میرا مامو میرے ساتھ مو کالا کر دے چلے گی تیری مرضی اور جب تُو کسی کے نکاح میں ہوں اور باوجود ہے اس کے کہ اس نکاح میں ہوتے ہوئے پھر پندرہ بیس اور ان کو یہ ہے کہ تیری مرضی چلے گی کسی مرد نے کسی سے نکاح کیا کسی غیرت مند خاتون سے وہ غیرت مند تُو اس شادی شدہ مرد کو پسند کر کے جا اس کے پاس اس کی بیوی تجھے چھوڑے گی اس کے رشتہ دار تجھے چھوڑے گی تُو کہیں نہیں میرا جیسے میری مرضی یہ ہزار دو ہزار بیغیرتوں کی بات نہیں ہے یہ کروڑوں غیرت مندوں کی بات ہیں یہ ہزار دو ہزار ہم اس طرح کھا رہے ہیں ہمیں ڈالر باہر سے اسی طرح ملیں گے میں بخاری آپ کو سنا رہا ہوں بخاری شریف مولوک کیاں بڑھتے ہیں کہیں گے پتہ نہیں استاجی کون سے چینل سے گفتگو کر رہا ہے بخاری آپ کو سنا رہا ہوں بخاری جلد سانی میں میرے نبی نے فرمایا کافروں کے ہاں مشرقین کے ہاں بہیاؤں کے ہاں بیغیرتوں کے پاس نکاح کی یہ طریقے چار طریقے ہوتے تھے ایک طریقہ نکاح کا جو سنت کے مطابق حیاء کے مطابق شرم کے مطابق دین کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق میرے نبی نے فرمایا وہ یہ نکاح ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں وَا مُحَمَّدْ وَا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک طریقہ نکاح کا یہ ہے ایک طریقہ یہی ہے یہ حیاء کے مطابق شرم کے مطابق دین کے مطابق فطرت کے مطابق اللہ کے مرضی کے مطابق یہ نکاح ایک نکاح یہ نہیں اور ایک نکاح طریقہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ فاہشات بہیا قسم کی رنڈی قسم کی عورتیں جھنڈے لگے ہوئی ہوتے تھے ان کے گھروں کے اوپر اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی سانڈ کو کچھ چاہیے نطفہ نکالنا ہے تو یہاں آکر کے ہاں کر سکتا ہے پہلے آئیے پہلے پائیے نہیں جو بھی آئے 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 سندھی میں کہتے ہیں کنی رن جاں یار بھی گھڑا بار بھی گھڑا کنی رن جاں یہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دوسری قسم جنڈے لگے ہوتے تھے کہ بہیاں کا مرکز ہے بہیاں کے مرکز ہے یہ جو تُو سینما بنا رہا ہے یہ سینما یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی یہ جو تُو سینما بنا رہا ہے یہاں اعتقاف میں لوگ بیٹھیں گے یہ تُو سینما جو بنا رہا ہے یہاں لوگ تواف کریں گے یہ تُو سینما بنا رہا ہے یہ کوئی مدرسہ ہے یہ تُو سینما بنا رہا ہے یہ دار القزات ہے یہ دار العالمین ہے دار العلماء ہے یہ کوئی دار العلماء ہے ساف ساف سی بات ہے یہ بہیاں کا گھر ہے بہیاں نے بنایا ہے بہیاں کی سرپرستی میں چل رہا ہے بہیاں کی نام پر پھر باہر سے پیسے لے گا ہم بھی کھلے دل کے مالک ہے ہمارے دل میں بھی گنجائش ہے کوئی کرے تو کرے تو بن بے غیرت بن لیکن ملک کو نہ کر اس ملک کے بنیاد میں نے ارز کیا لا الہ الا اللہ اللہ سب سے حیاء مند ہے محمد رسول اللہ محمد سب سے باہیا حضرت سعید نے کہا کہ ہم اپنی بی بی کے ساتھ کسی کو دیکھیں پھر جان کر کے گواہ پیش کرے میرا نبی ایسے تک لگا ہے سیدھا ہر کر کے بیٹھ گئے کہہ لگے یا سعید سعید تو غیرت مند ہے انتہ اغیر الناس تو لوگوں میں غیرت مند ہے میں تیری غیرت کو مانتا ہوں لیکن سعید مجھے غیرت کی سبق نہ سکھا غیرت کی سبق نہ سکھا انتہ اغیر الناس تو لوگوں میں غیرت مند ہے میرا عزیز ہے میرے سپائی ہے میرے شاگردے میں جانتا ہوں وانا اغیر من کا میں تجھ سے غیرت مند ہوں واللہ اغیر منا اللہ کی غیرت کا کیا کہنا اللہ کی غیرت کا کیا کہیں خلق مخلوق اللہ کی غیرت کا کیا مقابلہ کریں ساتھ تو غیرت کی سبق نہ دیں یہ وہ اسلام ہے یہ وہ دین ہے یہ وہ احکام شریع ہے ان کے ایک 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 حکم غیرت پر اس کی بنیاد پڑی ہی ہے یہ غیرت کی کا دین نہیں ہے مجھے بات یاد آنگی ایک بزرگ اس کا لوٹا تھا اللہ اللہ سبحان اللہ ایک بزرگ تھا اس کا لوٹا تھا اس لوٹے کو لے جاتا تھا اس دن یہ کیلئے یہ ہوتے باز برطن اس قسم کے بیس سال پچیس سال یہ لوٹا اس کے ساتھ چلتا رہا کوئی پرانا لوٹا اس میں پانی لے جا کر کے اس دن جگہ کے لئے وضو کے لئے یہ لوٹا استعمال کرتا تھا اچانک ایک دن لوٹا گم ہو گیا کسی نے لوٹا چوری کر دی یہ کیا کر دیا تو بزرگ نے رونا شروع کر دیا ارے بابت کس لیوں رو رہا ہے لوٹا گم ہو گیا ہے کہتے ہیں لوٹا گم ہو گیا مرید کہتے ہیں حضرت ہم ہزاروں لوٹے لائیں گے آپ کے پاس چاہے وہ پیتل کا ہے یا اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ تامبے کا ہے لوٹا تو آپ کے لئے لائیں گے لوٹے کے لئے رو رہا ہے کہنے لگے اس لوٹے نے میں جہاں بھی اپنی شرمگاہ کو کھولتا تھا اور ازاربند اور تہبند کھولتا تھا جہاں میں پیشاک کرتا تھا شرمگاہ میری کھلتی تھی میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا جنات نے بھی نہیں دیکھا جن نہیں دے سکتا جنات ان کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں جو اللہم اینی اعوذ بک من الخبص والخبائص نہیں پڑتے جنات ان کو دیکھتے اکابرین کے اللہ والوں کے سنت پر چلنے والوں کی شرمگاہ کو جن کے باب کو بھی طاقت نہیں ہے جنات بھی سن رہے جیسے آپ بھی سن رہے میں گالی دے رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں جن کے ابباہ کو بھی طاقت نہیں ہے وہ کسی بزرگ کے شرمگاہ کو میرے نبی نے فرمایا کہ فرمایا کہ بڑا پردہ میں محمد آپ کو دیتا ہوں تمہاری حیاء محفوظ رہے گی تمہاری شرم محفوظ رہے گی شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی جنات کو طاقت نہیں ورنہ میرے نبی نے فرمایا یہ جو جھاڑیاں یہاں جنات آتی ہے جنات جنات اور فرمایا کہ جو دعا نہیں پڑتا تو جنات یہ کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے پھر وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے جیسے کہ بات روح میں جاتا ہے بات روح میں آدمی جب دعا نہیں پڑتا تو پھر یہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے کہ خامخان لوگ کہتے ہیں کہ تجھے تُو غریب ہے حالانکہ اتنی پراپٹی کے مالک ہے خامخان لوگ اتنی بڑی پراپٹی آپ کو ملی ہے تو پھر آدمی خود کھیلتا ہے اور آپ کہیں گے کہ مولانا اگر کھیلے تو اپنی چیزیں اپنا جسم اپنی مرضی اپنا جسم اپنی مرضی اگر کھیلے تو مولانا ممزور کا نقصان کیا ہے نقصان سن لو بتا دیتا ہوں میرے نبی نے فرمایا کہ جب جن وسوسہ ڈالے گا اور جب آدمی اپنی شرمگاہ کو دیکھے گا تو اس کا حافظہ بھی کمزور ہوگا فقہہ نے لکھا اس کی بینائی بھی کمزور ہو جائے گی یاداشت اس کی کمزور ہوگی اب 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 اگلے والے کو سن لے بچے جو پیدا ہوں گے وہ اسی جیسے بے غیرت پیدا ہوں گے جیسے اببہ بے غیرت وہ حیادار بچے پیدا نہیں ہوں گے وہ وہی بچے ہوں گے کہ میرا جسم میری مرضی پھر ایسے اس قسم کے پودے تیار ہو جائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی آپ کے توسط سے آپ کے توسط سے اپنے غیور فوج سے بھی میری اپیل ہے اور وزیر آزم بشرتے کے غیرت کی تشریف کو سمجھتا ہوں اور اس کے دائیں بائیں بشرتے کے غیرت کا نام انہوں نے سنا ہو جو ان کے خاص چیلے ہیں کہ ماں کی زیورات بیچ کر کے تمہیں دے دیں گے بینوں کی زیورات بیچ کر کے تمہارے اس جہنم کو بھر دیں گے پراپٹیاں ہماری بیچو اس جہنم میں ڈالو باہر سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کافروں کو راضی کرنے کے لیے اس قسم کی بیغیرہ طورتوں کو ملک میں نکال کر کے ٹیلویجن میں پوری دنیا کو نہ دکھاؤ کہ جی میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی اور پھر یہ کہ اس میں بڑے بڑے اسی نوے سال والے وہ کہتے ہیں ہماری تو زندگی ہندوستان میں گزر گئی ہم نے نکاح کا نام سنائی نہیں تھا ابھی ابھی کی بات کرو اسی ہفتے کے ہماری زندگی گزر گئی ہم نے نکاح کا نام نہیں سنا تھا وہاں پکی بات ہے کہ تو حرامی ہے ولد و زنا ہے نکاح کا نام نہیں سنا تو آیا تو کہاں سے تیرے حرامی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے اگر تو حلال ہی ہوتا تو اپنے اببہ سے سن چکا ہوتا تیرا اببہ ہوتا اس لئے ناراض نہیں ہونا میں گولم اللہ بات نہیں کرتا گولم اللہ بات نہیں کرتا شاید میری ماں نے مجھے یہ سکھایا بھی نہیں ہے گولم اللہ امریکہ میں سب سے پہلے جب آدمی کے آنکھیں کھل جاتی ہے تو وہ پہلی تحقیق کرتا ریسرچ کرتا ہے کہ میرا اببہ کون ہے یہ تو میرے نبی نے بتایا کہ ایک نے کہا یہ سنت والے حیام والی شرم والی دوسری نکا میرے نبی نے فرمایا کہ زمان جاہلیت میں جس پر اللہ کی لانتیں ہیں جھنڈے لگے ہی ہوتے تھے کہ یہ کوئی آ جائے اپنے یہ بہیائی کے پیاس یہاں پر بجائے کوئی آ جائے اپنے بہیائی کا نشہ یہاں پورا کرے کوئی آ جائے تو اس طریقہ بری ہے کہ یہاں پر کریے دوسرا نکا تیسرا نکا میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی بہیائی دنیا کا یہ ہوتا تھا یہ میں نبی کے زبان آپ کو بول رہا ہوں بخاری بول رہا ہوں فیال کر لینا اگر کسی کو ناغوار بزرے جائے وہ کہیں پر بھی کہتے ہیں مولی صاحب پتہ نہیں کیا سناتا ہے بخاری سنا رہا ہوں کوئی ماں کا لال اس کو رد کرے گا بھی نہیں ابودعود میں بھی اسی طرح بخاری شریف کے اندر اسی طرح نہ بریلوی کے اختلاف ہے نہ دیو بندی کے اختلاف نہ جماعت اسلامی کا اختلاف ہے نہ اہل حدیث کے اختلاف ہے نہ شیعہ کا اختلاف ہے کچھ بھی نہیں جتنے بھی حیات دار تم کہے سب اس کو مانتے ہیں تیسرا نکا میرے نبی فرماتے ہیں کوئی بے حیات ہوتا تھا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا وہ کہتے ہیں کسی بھادر آدمی کو قدابر آدمی کو اور خوبصورت آدمی کو دیکھتا اپنی بیوی سے کہتا کہ اب اب آج کل تو پاک ہے آج کل تیری مہواری نہیں ہے میں تیرے ساتھ ہم بھی سیری نہیں کروں گا اب تو جا فیلان سے دوستی اور اس سے جفتی کرا دے اس سے جو بچے پیدا ہو جائیں گے بچے بھی ایسے سہنے ہوں گے ایسے بھادر ہوں گے ایسے قدابر ہوں گے ایسے خوبصورت اے لانتا اے لانتا اے لانتا یہ تیسرا قسم ہے نکاہ کا وہ تبلیغیوں سن لو یہ باتیں بھی لوگوں کو سنایا کھرو سمجھے کہ ایک مسواق پہ بھی ستر نمازوں کا سواب ملے گا جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی یہ میں بخاری سنا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں سن لو اس کو فضائی آمال سے اونچی کتاب ہے قرآن پاک کے بعد اونچی کتاب ہے کوئی اس کے مقابل کے دنیا کے اندر کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے قرآن پاک کے بعد اس کا نمبر ہے میرے نبی نے فرمایا کہ تیسرا نکاہ یہ یہ بہیاؤں کا یہ نکاہ ہوتا تھا وہ اس طرح کے اپنی بیوی کو کہہ دیں یہ سنڈا منڈا اور یہ تکڑا مکڑا لمبا تھڑیں گا خوبصورتہ اس کے ساتھ جاؤ اس سے دوسری جوڑو جو بچہ نتفہ ڈالے گا ہو سکتا ہے کہ ایسا قدام اور بچہ ایسا خوبصورت ایسا دلیر ایسا بدماش یعنی ایسا بے غیرت ہے ہے بے غیرت دیکھو یہ تیسری قسمیں نکاہ کے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بے غیرت یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بچہ ہے نکاہ میں بیوی اس کی لیکن کہتا ہاں یہ وہاں سے یہ نسل چلی آ رہی ہے یہ نسل وہاں سے چلی آ رہی ہے اور چوتے نکاہ وہاں محمد قربان جاؤں میرے پیارے نبی تیرے جوتیوں پہ قربان جاؤں میرے پیارے محمد تو نے کیا غیرت کے سبق دلائے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے چوتی قسم کسی عورت کے بیس یار ہوتے تھے تیس یار ہوتے تھے دس یار ہوتے تھے پندرہ یار ہوتے تھے یہ بھی آئے ہاں لڑے چوکروں وہ بھی اچھے یہ بھی بٹی ہلیں دھکھ ہنے یہ اچھے وہ بھی دھکھ ہنے پریم اچھے تو وہ بھی دھکھ ہنے یہ کسی سندھی سے ترجمہ پوچھ لے نباگے اچھے بہت دھکھ ہنے بابا ہنے بابا دھکھ ہے ہے جب بچہ اس کا پیدا ہوتا تو وہ اپنے یاروں کو بلاتی سب کو پیغام بھیجتی اے کتو کتو اکتو عبسو عیسی موسی آمد رحمت کرینداد اتمان بھلڑ بھلڑ شاہ جے کے بھی جے کے دو تمام پہنجم مو کارا کہیں وہ سب ہی اچھے وہ حاضر تھے وہ تمہوں جو پٹر پیدا تھی وہ سب کو پیغام بھیجتی تھی کہ تم سب نے نطفے 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 وہ سارے یار آ جاتے سب نے محنتیں کی ہے اور سب نے اس زمین میں بیج بویا ہے اب پتانی کہ کس کا قرآن نکلے اس عورت کی مرضی ہوتی تھی یا قرآن دازی کریں یا اس کی مرضی ہوتی تھی جا کر کہ ہکڑے یارتیں کسی یار پہ ہاتھ رکھے کہیں دھک تو سب نے لگائے لیکن تیرا زیادہ موثر دھکتا دھک تو سب نے لگائے لیکن تُو نے جو موثر جو لگائے نا دھک وہ توبار شرمندہ ہوتے کہ باقی ان کی فیرگ اور میزائل صحیح جگہ پر لگے نہیں یہ ایک آدمی نے صحیح اس کی مرضی ہوتی تھی کہ یہ دس بات یہ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے نبی نے فرمایا پھر کہے گے یہ مولوی کسی باتیں کرتا ہے یہ ان خنزیروں کے ہاں یہ نکاحوں کے طریقے ہوتے تھے تو پاکستان کو اس طرح چلاتا ہے میرے نبی نے فرمایا ان چار میں سے یہ سارے بےہیئی کے طریقے ہیں ایک طریقہ ہے جو گواہوں کے سامنے ہو ایک طریقہ ہے پاک دامن بیٹی ہو ایک طریقہ ہے والدین پاک دامن ہو حیادار ہو شوہر حیادار ہو کسی کا منکوہ بھی نہ ہو کسی نے نگاہ بھی اس پر نہ لگائی ہو دو گواہ بھری مجلس میں مہر مقرر ہو جس کے چہرے کو کبھی آسمانے بھی نہ دیکھا ہو اس کے ساتھ نکاح ہو فرمایا یہ غیرت والا نکاح ہے یہ حیاء والا نکاح ہے یہ 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 میرے طریقہ کا نکاح ہے یہ میری شریعت کا نکاح ہے یہ میرے محمد میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی تینوں پر اللہ کی لانت ہے باقی دن پاکستان کو کس طرف تم لے جا رہے ہو کس طرف تم پاکستان میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی پھر چھوڑ پھر نگرانی نہ کر پھر ہم بھی عباشوں کو کہیں گے نکلو تمہاری مرضی تمہارا بھی جسم تمہاری مرضی اور تمہارا بھی ہتھیار جہاں بھی ٹھوکو ٹھوکو ہم بھی کہیں گے بھی ہم بھی ہی طرح اعلان کریں گے کیا ملک و باہر کی دنیا میں تو اس طریقہ بھر میں سعودی کے سامنے بھی زلیل دمئی کے سامنے بھی زلیل ایران کے سامنے بھی زلیل جہاں بھی کوئی مسلمان یا کوئی کافر بھی ہو حیادار بھی ہو وہ حیادار کافر بھی اس کو پسند نہیں کرتا تو ہمارے ملک کو جو کروڑوں غیرت مند لوگ رہتے ہیں میرا فوج بھی غیور ہے میرے عوام بھی غیور ہے چند سڑے بھی انار کے اندر دانا ان کی پذیرائی کرنے والا جو ان کی پذیرائی کرے گا ہم سمجھیں گے کہ وہ بھی دنیا کا بھی غیرت نہیں ہے کچھ بھی ہو ان کو جوتے تو نہیں مار سکتا ملہ جب احتجاج کرتا ہے تو ملہ کے خلاف پھر ملہ کے خیر نہیں ملہ جب احتجاج کرتا تو مسجد پر مسجد کا تو تعلہ لگاتا ہے مدرسے کا تو تعلہ لگا لیتا ہے لیکن ان پر کیوں تعلہ نہیں لگاتا میں تجھے کیا کہوں کیا کہوں تجھے میں کس مو سے تجھے پاکھانے کو میں لڑو کیسے کہہ سکتا ہوں میں مرد کو عورت عورت کو مرد کیسے کہہ سکتا ہوں میں اسوان کو زمین زمین کو اسوان کیسے کہہ سکتا ہوں میں بھی غیرت کو غیرت مند کیسے کہہ دوں جو تیری نگرانی میں اس طرح ہو رہے ہیں تیرے تو بتا دے کہ تو مدرسوں پر لا کہ مولی منظور کو جو عالمی مقابلوں میں بھی تیرے طرف سے گیا ہے کئی ملکوں میں گیا ہے جنہوں نے تیرے ملک کو نیک نام کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے تو نے کبھی مولی منظور کے سر پر دست شبت ہوا ہے کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے جو عالمی مقابلوں میں تیرے ملک کو چنکایا ہے ایک پتھان معصوم بچہ جس نے سو ملکوں کے لگ بھگ اتنا معصوم سا بچہ سوات کا اس نے جا کر پوری دنیا کو ہرا دیا ہے امام حیرم نے سینے سے لگایا بوسر لگایا اسے کہا واہ پاکستانی بچہ واہ اس نے پوری ان کی سر پرستی تو نے کیا ہے تو اس قسم کی بیخیرتوں کی سر پرستی کر رہا ہے تو میں تجھے پھر تیرا گن کس طرح گاؤں میں تیرا گن نہیں گا سکتا میں تیری تعریف نہیں کر سکتا اتنا بزدل تو پیدا میرے ماں نے مجھے نہیں کیا ہے میں اتنے بزدل خاندان کا بھی نہیں ہوں کہ میں پاکھانے کو بھی میں لڑوں پہ دوں اللہ ہمیں ہوش اتا فرمائے اللہ ہمیں بصیرت اتا فرمائے اللہ ہمیں غیرت کا حساس دے دے اللہ پاک میرے غیور مسلمان جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ فوجوں غیور یا جو حکمران سب ایسے نہیں ہیں کچھ بےہیا کچھ بےہیا کچھ بےہیا کچھ بےہیا سب اس طرح نہیں ہے اس لئے کر جا تو انڈیا میں یہ کر جا تو اللہ کا بھلا کر اس قسم کے بہیاں ان کو وہاں بھیج دے ان کو امریکہ بھیج دے ان کو فرانس بھیج دے یہ اسلام آباد میں اسلام آباد ہے اسلام آباد ہو رہا ہے تو تو اس کو برباد کر رہا ہے اللہ ہمارے حامی و اللہ ہمارے ناصر ہو